بات کرے کہ موسم کی تو موسم نے اپنے تیور بدل لیے ہیں گزشتہ روز ہونے والی بارش نے گرمی کا زور کافی حد تک کم کر دیا ہے سورج اور بادلوں کی آنکھ مچوری کا سلسلہ آج جاری ہے گا لیکن بادلوں کے برسنے کا کوئی امکان نہیں جی آپ کو بتا رہے ہیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے موسم نے اپنے تیور بدل لیے ہیں گزشتہ روز ہونے والی بارش نے گرمی کا زور کافی حد تک توڑ دیا ہے جبکہ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچوری کا سلسلہ آج بھی جوری رہے گا لیکن بادلوں کے برسنے کا کوئی امکان نہیں ہے موسم کے حوالے سے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں ساتھے اینکر عروج محمود سے جی عروج جی تو موسم کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ گزوشتہ روز بارش اور تھنڈی ہواوں کا بصیرہ تھا لیکن صبح ہوتے ہی موسم اس کے برقص دکھائی دے رہا ہے آج سورج نکلا ہوا ہے اور کہیں کہیں بادلوں کا بصیرہ بھی ہے لیکن آج بادلوں کے برسنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا آج بھی سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا آئندہ آنے والی دنوں میں کہا گیا ہے کہ بارش ہونے کا امکان ہے اور اس کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے اہلیان اللہور کے لئے ایک اچھی خبر ہے کہ عید کے تینوں دن بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ہمارے لئے باعث سے رحمت بنے بارش اور کسی کے لئے باعث سے زحمت نہ ہو لیسکو کی جانب سے بھی جو ہے غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بڑھا دیا گیا ہے جو کہ کافی شہریوں کے لئے تنگی کا باعث بن رہا ہے آج کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے وہ چھتیس ہے اور کم سے کم اٹھائیس ریکارڈ کیا گیا ہے لیکن ہم صرف اس کو جو محسوس کر سکیں گے وہ ہے چوالیس ڈگری سینٹی گریٹ کیونکہ آج بھی ہوا میں نمی کا نمی کا تناسب چونسٹھ فیصد ہے جتنا زیادہ نمی کا تناسب ہوتا ہے اتنا ہی حبس کی شدت نے بھی اضافہ ہوتا ہے بارش کے بعد جو ہے حبس میں اضافہ ہوا ہے موسم قدر بہتر ہے ہوا بھی چل رہی ہے عروج محمود بہت شکریہ موسم کا حوال بتانے کے لئے